بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ کل سے میں نے ایک وائس نوڈ کی سیریز شروع کی ہے جس کا عنوان ہے دعا اور دعا صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہے اس سیریز میں میں نے کل ایک وائس نوڈ ریکارڈ کی ہے آج میں اسی سیریز کی دوسری وائس نوڈ ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ دعا کی تاریخ کیا ہے اور دعا عبادت کیوں ہے اسلام میں دعا کی تاریخ کیا ہے عربی ڈشنری القاموس کی مطابق دعا کا مطلب ہے پکارنا بلانا التجا کرنا مانگنا سوال کرنا لیکن شریعت کی نووی کے مطابق اس کی اصلاح ڈیفرنٹ ہے اس کے معنی ڈیفرنٹ ہے شریعت محبتیہ کی مطابق دعا کا مطلب ہے ہر حال میں خواہ مشکل ہو مسیبت ہو یا رہا تو آسانی ہو غائب میں صرف اللہ ہی تعالیٰ کو پکارنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا ہے اللہ تعالیٰ ہی سے حاجت روائی اور مشکل کو شاہی کے لیے سوال کرنا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں کہلوایا سورہ بکرہ آیت نمبر 186 ترجمہ آیت مبارکہ ہے اے میرے محبوب بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے مطالق سوال کریں تو آپ فرماؤ یقیناً میں بالکل نزدیک ہوں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے پس انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں میری عبادت کریں اور دعا بھی مجھ سے ہی مانگیں مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ کامیوں بھی پا سکیں سورہ بکرہ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالی نے صاف صاف بیان کر دیا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور میں ہی تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں لیکن تم کو بھی چاہیے کہ تم میرا حکم مانو میری عبادت کرو اور دعا بھی مجھ سے مانگو اس کا میں ترجمہ دوارہ پڑھ لیتا ہوں کہ سورہ بکرہ آیت نمبر 186 ترجمہ آیت مبارکہ ہے اے محبوب بندے جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں آپ فرماؤ یقیناً میں بالکل نزدیک ہوں یقیناً میں بالکل نزدیک ہوں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جو مجھے پکارتا ہے پس انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں میری عبادت کریں دعا بھی مجھ سے ہی مانگیں اور مجھ پہ ایمان لائیں تاکہ وہ کامیابی پا سکیں اس زمان میں میں ایک اور چیز رکھتا ہوں آیت اور یہ آیت ہے سورہ فاتحہ آیت نمبر 4 اور یہ ہم لوگ سرزانہ پانچ وقت کی نمازوں میں اس رکعت کو بار بار درہاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ایک عظیم وعدہ لیتے ہیں اب وہ آیت ہے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین ترجمہ آیت مبارکہ ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور دعوت مانگیں گے اس میں جو نعبدو اور نستعین ہے دونوں فیل مزارہ ہیں یہ عربی زمان میں جو فیل مزارہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جس کے معنی ہار مستقبل دونوں کے لحاظ سے صحیح ہیں تو یہ کہنا بھی صحیح ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے دونوں معنی صحیح ہیں اس میں صاف سب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ حقیق عبادت صرف اللہ تعالیٰ سے ہے ہم اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی مشکر کشائی کے لیے مشکر اور آسان وقت میں اور رہات کے وقت میں اور غیب میں اللہ تعالیٰ ہی کو مانگ سکتے ہیں اور کوئی آپشن نہیں کھلا ہوا اس زمن میں میں ایک اور آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں یہ آیت ہے سور نمل آیت نمبر سکسٹی تھیری اور اس کے معنی ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کے معنی ہیں ذرا بتاؤ تو کون قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اور دور کا تہ تکلیف کو تمہیں زمین نے خلیفہ بنایا ہے اگلوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو محبود دی ہے مگر تم ذکیقت کے کمی گھروفی کرتے ہو بہت دقیق قسم کی قرآن شریف کی یہ آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم سے ذرا بتاؤ تو کون قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اور دور کرتا ہے تکلیف کو تمہیں زمین نے خلیفہ بناتا ہے اگلوں کا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور محبود بھی ہے مگر تم اس حقیقت تک کمی گھروفی کرتے ہو اس مندل میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ حدیث جو ہے یہ جامعہ ترمیزی کی کتاب دعوت حدیث نمبر 3372 ہے اور یہی حدیث سنن ابو دعوت میں کتاب صلات میں حدیث نمبر 1479 ہے اور یہ حدیث سیدنا نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الدعاء ہوالعبادہ دعاء عبادت ہی تو ہے اس کے بعد آپ نے اس بات کے ثبوت میں قرآن شریف کی وہ آیت پر ہی سورہ مومن آیت نمبر 60 اور آیت کا تجوہ مبارک ہے تمہارے رب نے اشارت فرما دیا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے تقبول کرتے ہیں بے شک جو لوگ میری عبادت سے تقبول کرتے ہیں انقریب و بدبخت ذریر خوار ہو کر دو ذکھ میں ڈاب دیے جائیں گے یہ حدیث کو میں دوارہ ریپیٹ کرتا ہوں بہت اجامع حدیث ہے یہ سیدنا نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دعا عبادت ہی تو ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کے ثبوت میں قرآن مجید کی یہ آیت پر ہی سورہ مومن آیت نمبر ساٹھ تمہارے رب نے اشارت فرما دیا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری دعا سے تکبر کرتے ہیں مطلب یہ جو لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں انکریب و بدبخ دلیل و خوار ہو کر دو ذکھ میں ڈال دیے جائیں گے اور یہ حدیث جامعہ ترمیزی میں حدیث نمبر 3372 ہے اور یہی حدیث سنین ابو دعوت میں کتاب و سلات میں 1479 ہے آج کے مطالع سے تین چیزیں سامنے آتی ہیں اور تینے چیزوں کو ہمیں اپنے دماغ میں بٹھا لینا چاہیے تاکہ ہمیں اس گناہی قبیرہ سے بچ سکیں دعا عبادت ہے دعا ایک عبادت ہے دعا ایک آلہ قسم ہونے کے باعث صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حسیٰ کے ساتھ خاص ہے دوسرا پوائنٹ دعا کو قبول کر کے تقریب دور کر دینا صرف معبود کے ساتھ ہی خاص ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے اس لئے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا گویا اسے معبود بلانے دیں کے مترادف ہے اگر آپ کسی اور سے دعا مانگتے ہیں تو آپ انٹینشنلی انٹینشنلی لا شعوری طور پر اس کو اپنا خدا بنا رہی ہیں اور تیسری بات بہت بہت اہم ہے جو میں نے ان قرآن شریف کے آیتوں سے اور احادیث سے نکالی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی حسی سے دعا کرنا متقبر انسان شرک میں مبتلا ہونے کے باعت ضریل و خوار ہو کر دوزک میں ڈال دیا جائے گا میرے بار ریپیٹ کر دوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور حسی سے دعا کر کر متقبر انسان شرک میں مبتلا ہونے کے باعت ضریل و خوار ہو کر دوزک میں ڈال دیا جائے گا آج اپنا مطالعہ یہیں رکھتا ہوں آئندہ کی نشست میں ہم لوگ اس دعا سے ریلیٹڈ اور حد احادیث پریں گے اور قرآن شریف کا متعلق کریں گے جزاک اللہ خیرین خدا حافظ